راشد محمود صاحب ہمارا تو بچپن آپ کو مختلف کرداروں میں دیکھتا ہوا بڑا ہوا اور آپ جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ شاہدی کو کردار ہو جو آپ نے چھوڑا ہو بس میں سمجھتا ہوں میں بڑا بلیسڈ پرسن ہوں لوگ رائٹرز جو ہیں مجھے کردار جو ہیں وہ جو لکھاری تھا جو رول میں نے کی اس نے ان کو کہا کہ یار یہ اس سے راشد محمود سے کروائیے گا تو اس میں یہ ہوا کہ ایک تو مجھے زندگی میں حسینہ مہین سے لے کے بجیا امجد صاحب کراچی کے جتنے احباب حمید کاشمیری صاحب اسد محمد خان صاحب بجیا ان کا پھر اس کے بعد یہ جو ایک نئے آئی امیرہ احمد میں نے ان کا لکھا وہ بھی کیا ایک وہ گلانی ہے ان کا بھی عبدالقادر جونیجو صاحب پنجاب میں میں نے جتنے ہمارے سارے اشفاق صاحب ان کے ساتھ میں نے بہت سا کام کیا ان کا ایک ٹیلی ویجن کے علاوہ منچلے کا سعودہ اس میں بھی تھا میں پھر انہوں نے ایک پرائیوٹ سیکٹر میں شوقت زین کو ایک پلے لکھ کے دیا تھا شاہ لاکوٹ اس میں بھی تھا میں تو ایک بلیسنگ میں سمجھتا ہوں سب بلکہ سارے ہی مجھ سے بہت اچھے لیکن مجھے ایک اتار ہی اس اوپر والے کی طرف سے کہ میرے پاس بڑے ایکسکلوسیو رول جو ہے وہ آتے رہے اور وہ فلم میں بھی ایسے ہی ہوا آپ کو ہر طرح کا کردار ملا اللہ کا شکر ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک پتہ نہیں لوگ مجھے کوئی بڑا ہی ملٹی ڈائیمنشلل فنکار سمجھتے کہ اس کو جو دو وہ کر لے گا تو ایک تو مان ہے یہ میں سمجھتا ہوں یہ میرے رب کی آتا ہے مجھ پہ کہ لوگ مجھ پہ ایک بھروسہ رکھتے کہ یہ کر لے گا اور میں کوشش کرتا ہوں تو وہ بھی جاتا ہے اسی طرح چلنا ہے جب آپ تنہائی میں ہوتے ہیں ڈھونڈ رہا ہوں اسے اچھا جو میرے اندر رہے یہ تو میں باہر بیٹھا ہوں جو آپ سب کو دیکھ رہا ہے لوگ مجھے دیں ایک راشد محمود ہے جو میرے اندر کہیں گم ہے ساری زندگی ہوگی مجھے اسے ڈسکور کرتے ہوگے لیکن اب بھی کبھی کبھی مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میں اس کو مکمل نہیں تلاش کر پایا کہیں سکم ہے کہیں کمیاں ہے کہیں وہ جو میرے اندر راشد محمود ہے وہ بڑی اس کی وشیز پتہ نہیں کیا دیکھنا چاہتا ہے وہ اپنی اس زمین پہ اپنی جنم بھومی پہ اپنے اس رہتل میں اپنے کلچر میں اپنی اقدار میں اپنے ملک میں جو کچھ تھوڑا تو شاید پھر یہ ایک فلیکچویشن ہے جو سٹیپی بیلیٹی ہونی چاہیے وہ نہیں ہے وہ میرے اس اندر کو مستقلے کے ڈسٹرب کیے ہوئے یہ جس زمین پہ میں پیدا ہوا مجھے آج سے چالیس برس زیادہ پہلے چونکہ بیسیکل ہمیں بروڈکاسٹر میرے ابا کے دوست اس ملک کا بڑا موت ابرنام اکمل علیمی صاحب بائس آف امریکہ وہ ہوا کرتے تھے تو ان کو پتہ تھے یہ بروڈکاسٹر تو مجھے وہاں سے آفر ہوئی تھی اس بائس آف امریکہ میں بروڈکاسٹر تو مجھے جب کہا گیا تو میں نے اپنے بس کہا جی میں بتاتا ہوں تین دن بعد انہوں نے پوچھے بھی بتاؤ تاکہ ان کو میں جواب دوں اور پھر اگر جانا ہے تو وہ کہتے اس کا بندو بس کہتے میں نے اپنے فادر سے کہا کہ نہیں جی میں نے نہیں جانا تو یہ بڑا احرانگی کا جسٹر تھا ان کے لیے بھی میرے خاندان کے لیے بھی کہ یہاں لوگ تو وش کرتے ہیں تو انہوں نے مجھے وائے کیوں نہیں تم جانا چاہتے میں نے کہا بابا جو میں کرنا چاہتا ہوں مجھے شناکت اپنی زمین پہ چاہیے میری شناکت جب یہاں ہو جائے گی اور میں اپنے اندر یہ فیل کرتا ہوں میں اپنے اندر یہ ڈسکور کر چکا ہوں کہ جس روٹ پہ میں زندگی کے پیٹرن پہ جس سنیریوں پہ میں ایک سامہ پہ ایک ٹارگٹ تک میں نے یہاں کر لیا تو پھر ساری دنیا جو ہے وہ میری ہو جائے گی تو میں نہیں گیا اصولوں پہ اپنی اصولوں پہ زندگی گزارنے والے لوگوں کی بڑی مشکل ہوتی ایسے ہی ہے بڑا ابتلاع کے دوروں سے گزراؤں پیسے ویسے کوئی گھر سے توڑ پانے وہ جو ہم کر لیا کرتا وہ کرتا کام بام کرتا تھا ایک پروسس ہے میں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا بے شمار لوگ تھے لو بھئی یار یہ تو کوئی عجیبی ایٹیچوٹ کا ہے بے شمار لوگ جب میں ریڈیو میں بھی تھا تو سراؤنڈنگ میں بڑا بڑا نام پر لوگ تھے لیکن وہ ایک ایٹیچوٹ ہوتا ہے مختلف اپنے اپنے پریبلیجز ہے کون کیسے اپنا سروائیب کرنا چاہ رہا ہے اس کا حق ہے میں کون ہوں کسی کو کہنے لیکن مجھے بعض دفعہ فیل ہوتا تھا کہ میری سراؤنڈنگ میں جو سنبنگ ایٹیچوٹ ہی مجھے دیا جا رہا ہے یہ انڈیو ہے یہ ان کا بنتا نہیں لیکن مجھے چونکہ صاحب بھی اختیار ہے تو وہ دیئے چلے جا رہے تو میں اس کو بودر نہیں کرتا تھا کوئی جواب میں نے گلا اور شکوہ جو نا اس کو کشکول سمجھتا کیا بات کوئی گلا کوئی شکوہ نہیں کہ میرے دل میں ایک یہ ہوتا تھا کہ جہاں جہاں سے یہ ایٹیچوٹ ملتا تھا تو میں ایک without audio less ایک جملہ ان کی طرف smile سے دیکھتا تھا کہ I'll see you پھر میں نے دیکھا زندگی اور وہ I'll see you چیلنج تھا زندگی کو کیا بات وہ پھر میں ultimately اصل میں target جو ہوتا ہے آپ زندگی میں جب اب اپنے اندر وہ ڈسکوری کر لیتے ہو کہ میں کہہ کے لیے زمین پہ بھیجا گیا ہوں اور وہ ایک سکل جو ہے آپ کے اندر آپ نے ڈسکور کہ کہ یہ میرے رب نے عطا کر رکھی ہوئی شعور کی کوئی عمر نہیں ہوتی ساؤ سو برس کے ہو کے بھی لوگوں کو شعور نہیں آتا اور عرفہ کریم اور ایسے کئی نام ہیں ہماری جنہوں نے دس دس سال کی عمر میں وہ کچھ جو بات شعور لوگ نے کر کے دیکھا تو it means کہ شعور کی کوئی عمر نہیں ہوتی وہ آپ کے اندر رب کی عطا ہوتی ہے پھر وہ آپ جب اس نکلتے ہو اس سفر پہ تو وہ اس کے اسرار و رموض آہستہ آہستہ آپ پہ منکشف ہونا شروع ہو جاتے ہیں آپ باق خمر ہوتے جاتے ہو آپ کی ہارڈ ڈسک میں فائلیں بنتے چلی جاتی اور وہ ساری میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کا struggle period ہوتا ہے وہ ہی آپ کا سروائے ہے جتنا store آپ اس میں آپ کا بنتا ہے وہ پھر ساری زندگی آپ کے کام آتا ہے اور پھر ایک دوسری اور بڑی مزے کی بات ہے کہ جو میرے well wishers تھے وہ تو میرے تھے ہیں وہ میرے دعا گو میں سب سے زیادہ اپنی زندگی میں ممنون اپنے دشمنوں کا ہوں اس لیے کہ جو میرا دشمن ہے یا جو مجھے snubbing attitude میں رکھے وہ شناخت نہ کرے کہ ہاں میں ترہ دشمن تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب آپ کے دوسنوہ دشمن جو ہیں ان کا کوئی odd gesture زندگی میں اچانک آپ پہ ہوتا ہے ارہی یار یہ اس نے کیا کر دیئے یا کیسے کہ دیئے تو میں اس سے تو میں گلہ شکوہ کبھی زندگی نہیں مجھے کیا کرنا میں نے زیادہ توجہ اس پہ گلہ شکوہ کشکول کشکول ہے یہ کیا بات ہوتا ہی مجھے کوئی شکوہ نہیں کسی سے ہم آج یہ ہی کر رہے ہیں کشکول ہم گلہ شکوہ کرا رہے ہیں نہیں آپ اپنی زندگی کسی بھی ٹارگٹ تک پہنچ رہے ہیں میں نے سب جتنے بھی لوگ زندگی میں نکلے ہوئے ہیں اپنے اس ٹارگٹ کو اچھی کرنے کے لئے اس میں تیز رفتاری جویلت ہے بندے کی کہ آپ نے ایک اپنا ٹارگٹ سوچا کہ مجھے یہ ڈگری کرنی مجھے یہ کام کرنا ہے مجھے یہ کرنا وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے کوئی بھی وہ جو روٹ ہو سکتا جس پہ آپ چاہتے تو اس ٹارگٹ میں ہوتا یہ ہے جویلت ہے کہ میں تیزی سے اس ٹارگٹ پہ پہنچھا ایک انڈیو تیزی بعض دفعہ مجھے اس قدر تیز رفتار ہم دوڑتے ہیں کہ ریزیسٹنس ہماری انرجی اتنی نہیں ہے جتنی تیزی سے ہم نے دوڑ لیا پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں ہاپ کے گر پڑتے ہیں انڈیو تیزی ہے کہ میری ریزیسٹنس چالیس میل پر گھنٹہ اور میں اسی میل کی رفتار تو میں کہیں نہ کہیں ہاپ گروں گا اور جب میں گرتا ہوں تو جس ٹارگٹ پہ آپ اور میں نکلیں زندگی میں ہم اکیلے تو نہیں پتہ نہیں لاکھوں کروڑوں ہمارے نزدیک انویزیبل ہیں جو ہمیں دیکھ نہیں رہے وہ بھی تو اسی ٹارگٹ پہ نکلے تو پھر وہ کچل کے نکل جاتے پھر پتہ نہیں باری آتی ہے نہیں آتی تو تیز رفتاری میں بھی ایک حسن رفتار تو رکھ سکتی ہونا حسن رفتار ہونی حسن اخدار بھی تو حلو سے خاطر رکھ سکتی ہونا میں نے ساری زندگی اس کو رکھ اس میں مجھے دیر صویر ہوئی ہے لیکن ایسی وقار وہ یہ ہوتا کہ آپ تیس برس کی تفسیہ جو تیس برس آپ ایک ٹارگٹ پہ لگے اور وہ نہیں ہو پھر وہ جب ہوتا ہے تیس سیکنڈ میں اللہ میاں آپ سارے تیس برس کمپنسیٹ کر دیتا اس کی زندہ مثال ہے ٹیلی ویژن پاکستان ٹیلی ویژن جو ہے ریڈیو پاکستان لاہور میں ہمارے سامنے بنا اسی ریڈیو لاہور میں بناتا ان کے سیلز آفیس میں سے شروع ہوا تھا آج بھی وہ سیلز آفیس ہے اور سڑک کے پار ریڈیو کے ایک بیلڈنگ تھی جو وہاں ان کے ریشلز دیواریں وہ جو دفات ارتے وہ سارا کچھ وہ ہوتا تھا تو میں تب بھی یہی کام ریڈیو پہ کرتا بچے سے آیا بڑا ہو گیا تو اسکول برادکاست شروع ہو گیا اس سے مزید بڑا ہوا تو مجھے انہوں نے ایناؤسر رکھ لیا میں ڈراما بھی کرتا پھر میں زبانیں بھی پنجابی بھی فریکوینٹ بولتا اردو بھی بولتا انگریزی بھی بول لیتا اور جو میرے ملک دوسری زبانوں کی ٹرنچز ہیں وہ بھی میرے مساموں میں چکے بھی پاکستانی سارا ملک میرا ہے مجھے سندھی ٹرنچ جو میں نے دیوارے جب کیا تھا تو میں تو سندھ میں کبھی نہیں گیا وہ پھر آپ کے موجود میں خود اگ جاتی ہے وہ سارے کی ساری آپ فیل کرتے میں یہ ہوں تو وہ مجھے لاہور ٹی وی نے کام نہیں دیا میں نے مانگا بھی نہیں ایڈوٹائزنگ کا میرا اپنا ایک آفیس تھا اور میں پاکستان ٹیلی ویزن کے آغاز میں کروڑ ہار روپے کا بزر دیا ہوا ان تھا کہ یار یہ میں نام نہیں لوں گا ٹیلی ویزن پہ بہت بہت بڑے پروڈوسر ہو گئے ریڈیو پہ ڈرامے میں میں لیڈ کیا کرتا تھا مونی آپا کے ساتھ ان کا ٹانگے کا پارٹ ہوتا تھا لیکن ٹی وی کے وہ بڑے نام تھا تو انہوں کی مجھے کبھی دیا نہیں میں نے کہا بھی نہیں لیکن دل میں تھا کہ یار رکھ رکھ اللہ موقع دے گا تو مجھے جب ٹیلی ویزن پہ پہلا پروجیکٹ ملا وہ جس جگہ سے ملا میں احساب سے دندگی میں پہلے کبھی نہیں ملا ہوا میرا پہلا جو ٹیلی ویزن پہ ہوا وہ نسیم اس قدر نظر شناس اور دور بھی نگاہ والا تھا بے شمار بڑے نام جو انٹرڈکشن پاکستان ٹیلی ویزن پہ ان کی وجہ سے ہوا ان سے میری ملاقات ہوئی ان کے علم میں آیا کہ یہ بروڈ کاسٹر ہے اور ہمارا بڑا رناؤنڈ بروڈ کاسٹر ہے لاہور کے ریڈیو کے حوالے تو لند کہ ٹی وی پہ آپ نے کام کیوں نہیں کیا میں کہ جی میں نے مانگا نہیں مجھے دیا بھی نہیں کسی کو یہ اچھا تو اگر آپ کو کوئی دے گا تو کیا کریں گے میں کہ سر وہ ایک ہوتا ہمارے ٹیلی ویزن ڈراموں میں ایک ٹانگے کا پاسٹ ہوتا پاس ہوا گھور سے گھر اللہ کہ میں تمہیں چیلنگ دوں تو آپ اسے قبول کرو کہ کیسا کرو میں کہ محسین صاحب ایسا کروں گا کہ یاد کریں گے یہ میرا جملہ تھا یہ میری آوڈیشن تھی تو مجھے اس کے لیڈ میں کنگ فارڈی نے جو سپین کا بادشاہ تھا میرا پہلا سیریل آیا تو لوگ پوچھتے تھے یعنی ایسا بھی ایک واقعہ ہوا کہ میں محسن بھائی کے کمرے میں بیٹھا ہوا فاطمہ سوریہ بجیہ اندر آئی اور داد دے رہی ہے اس کو محسن کون ہے اور سامنے بیٹھا لیکن چونکہ اس میں گٹ پھر تو سنتے کام کیا تو اس میں یہ ہے کہ پیشنس آپ کے صبر نیت ارادہ کمٹمنٹ ایک اندر کرزما جو ہوتا ہے اس کو پوزیٹیویٹی چوٹ سے رکھیں وہ جو ایک شورٹ کٹ سوتے ہیں وہ دن آج کا دن یہ کام پھر مجھے مانگنا نہیں پڑ اس ملک میں اور اب میں ریڈیو پہ کن سال میں کوئی دو چار پانچ دور گلاتے ہیں مجھے وہ بھی کوئی سپیشل ان کا ڈراما ہوتا ہے پاگستان ٹیلی ویزن پہ اتنے رول میں نے کیا کہ مجھے اپنے کام ہی نہیں یاد میں نہیں پھر اس کے بعد جب یہ چینلز کی ایک بھیڑ آئی سے نکلے آپ جب فیکس بیلیور ہو کر نکلتے اور اپنے کام میں اپنے اس پروفیشن کو ساری زندگی عبادت کی طور پر کیا پچاس بر سے زیادہ ہوگے مجھے سکرین ہوگی لیکن کبھی کوئی کنفلیکٹ کبھی کوئی ایسی بات اس ملک میں دو دو چار چار سال میں لوگوں کیا کیا کہانیا نکلتے سب کی نہیں لیکن میں کوئی ایسی کیا ہی نہیں کبھی بھی نہیں لکھی اپنے کام سے جوڑا رہا اور اس کو عبادت سمجھ کے میرے رب نے یعنی میں سمجھتا ہوں میں کس قدر خوش قسمت آدمی ہوں کہ جس کا شوق جو تھا میرے تھوڑے پیسوں سے آغاز ہوا آج مجھے میری زندگی کے ساری جو آسائش جو میرے بچوں کے زندگی کے پروسس وہ سارے کچھ مجھے اسی رسک سے میرے اللہ نے دی تینک یو بری مجھ بہت شکریہ بی نیڈی ڈی اس جس جگہ پہ ہم بیٹھے وہ بیٹھنڈا بہت بہت شکریہ بیٹھنڈا